بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں جانے پاسکے میں بھی اٹھائے میں بھی اٹھائے کیوں کو مٹھایں میں کو بہتے ہیں جو کے لیے پاسکے میں اپنے بکڑھے روز میں رکھ لیا ہوں میں جانچ و کچھ روز میں ہوں سے مردانج جانچ لیا ہے کچھ مچے مچے کچھ مچے پرکٹی کا دعوت سیاں میں بتاری پرکٹ تک مچے مچے ہوں میں نبات سیاں کیا اس پرکٹی کا میں نپیel دعوت کو یاد authentique ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو ہم اسے اپلتے ہوئے پانی میں ساری اسپیکٹی اپنی ڈال دیں گے پانی یاد رکھے گا کہ بائل ہوتا ہوا ہو اس میں بائل آ رہے ہوں تب آپ نے اسپیکٹی ڈالنی ہے اس کے اندر اپنی نوڈلز جو ہیں وہ ڈالنی ہے ایک بڑے کھانے کے چمچ میں نے نمک ڈالائے اور دو بڑے کھانے کے چمچ میں اس میں ڈالوں گی گی آپ گی ڈالیں 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے گی سے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو میں نے یہاں گی ڈال ہے آپ ڈال سکتی ہیں یہاں ہمارے 3 سے 4 منٹ ہو جائے چکے ہیں ہماری نوڈلز کا بھی حد تک کھل چکی ہیں لیکن ابھی یہ پکی نہیں ہے ہم اس میں ڈالیں گے گاجر چوپ کی ہوئی گاجر ہے میں نے ایک چھوٹے سائز کی گاجر لی تھی اور اسے چوپ کر لیا تھا کیونکہ گاجر ہارڈ ہوتی ہے تو اس لیے میں اسے اپنے نوڈلز کے ساتھ ہی بوائل کر لوں گی نوڈل ہم نے 7 سے 8 منٹ تک بوائل کرنی ہے پھر یہ اچھی طرح پکیں گی اور گلیں گی تو یہاں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ ہماری دونوں چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں گاجر بھی اور نوڈلز بھی دونوں چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں تو میں انہیں اب اتھاروں گی نیچے اور ایک چھانے میں ڈال لوں گی اور اس کے اوپر آئل لگا کر چھوڑ دوں گی کہ یہ الادہ الادہ دھانے رہیں یہاں میں نے رکھ لیا ایک پہن کرائی رکھ لیا اس میں میں نے دو سے تین جوے مٹے مٹے کوٹ کے میں نے لسن کے ڈال لیا ہے اور یہاں میں ڈالوں گی چکن ہم چکن کو فرائی کریں گے اچھی طرح سے لسن کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میں اس میں اپنے جو سپائسیز ہیں وہ بھی ساتھ ہی ڈال لوں گی کالی مچ نمک اور دادر مچ ڈالی ہے ایک بڑے کھانے کا چمچ اور کالی مچ اور نمک میں نے لیا ہے چھوٹے کھانے کا چمچ ہاف تو ہم اسے اچھی طرح تب تک پکھیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور پانی خشک نہیں ہو جاتا ہم نے اس کو تب تک پکھانا ہے اچھی طرح سے تو یہاں ہمارا چکن دیکھے الحمدللہ پاک چکا ہے کافی ہر تک یہاں میں اپنے باقی سبزیاں وہ ڈال دوں گی بند کو بھی میں نے لی تھی ایک کو ٹوری پڑ کر اور مچ ایک بڑے سائز میں نے کٹ لی تھی تو اپنے اتنی مقدار کے لیے ایک پاو چکن ہے اس سے میں نے بون لیس چکن ہے میں نے کیوں نے کٹ کر لیا تھا آپ لمبا لمبا بھی کرنا چاہتی ہیں تو کٹ کر سکتی ہیں تو میں ان سبزیوں کو اچھی طرح کاؤں گی جب تک کہ ان کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا میں انہیں پانی کو ڈرائے کرنا ہے اچھی طرح سے اور پھر ہی یہ ان کا ٹیسٹ بڑھے گا اور مدھے کی بنے گی تو یہاں میں ڈالوں گی اس میں کے اندر سوس یہ چلی سوس ہے تین بڑے کھانے کے چمچ میں چلی سوس ڈالوں گی اور تین ہی کھانے کے چمچ میں ڈالوں گی سویا سوس ڈاک سویا سوس ہے وہ میں ڈالوں گی ایک بار پھر ہم ان کی اچھی طرح سے اچھے طریقے سے بنائی کریں گے جو سوس کے اندر پانی ہے اور جو پانی بکھی رہا گیا ہے ویجیٹیبل کا وہ بھی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے خوشک ہو جائے اس کے خوشک ہونے کے بعد ہم اپنی نوڈلز ڈالیں گے اب بھی اس میں پانی ہے اور پانی ہی ہوگا تو پھر یہ اچھا نہیں بنے گا ٹیسٹ اس کا چومنگ بنانا بہت حسان ہے جیٹ پٹ بن جاتے ہیں بہت مزے کے بنیں گے تو الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارا مسالہ کافی حد تک ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی اپنی نوڈلز تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری نوڈلز بھی بہت خسرے لگ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں اس میں ایک کپ پانی لوں گی اور اس میں دو کھانے کے ٹیبل میں ڈالوں گی میدہ اس کی تھکنس کو بڑھانے کے لیے اس میں اس کی تھکنس بہت اچھے لگتی ہے آپ کان فلور بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں میدہ ڈال رہی ہوں میدے سے اس کی تھکنس بہت اچھ ہی بنے گی بہت ہی شائننگ آئے گی اب بھی جب یہ پک کر ریڈی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ شائننگ ہیں آپ کان فلور بھی ڈالنیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کان فلور بھی ڈالتا ہے اس میں اور مہتا بھی ڈالتا ہے تو کوئی بھی ایک چیز آپ ڈالنیں تو یہاں یہ دیکھیں اس کی شائننگ اس کی تکنس دیکھیں کتنی زیادہ ہوئی ہے کتنی پیاری لپک آ رہی ہے بہت ہی مزے کے لگ رہی ہیں یہ تو میں آپ کو دکھاؤں کہ ہمارا چکن بھی اندر تک کل بہت ہی سوفٹ ہو چکا ہے بہت زیادہ صحیح اچھے طریقے سے پک چکی ہے ہمارا چکن بھی بہت ہی یمی بنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے ہم نے اس کا پانے جو ڈھالا تھا وہ بھی ہم نے اس میں خوشک کر لیا اچھی طرح سے چومنگ بنائیں اور جوئے کریں بزار سے بہت مہنگی پڑتی ہے اب میں ڈالوں گی اس میں کیچپ دو بڑے کھانے کے چمار کیچپ ڈالوں گی جس سے زیادہ پسند ہے وہ تین بھی کر سکتا ہے چاہ بھی کر سکتا ہے میں نے دو ڈالیں کیونکہ آپ اگر زیادہ سپائسیز کھاتے ہیں تو آپ چلی گارلک والی ڈالیں میں سادھا ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے اتنے ہی سپائسیز کافی ہیں اتنے ہی بہت ہیں جتنے میں نے ڈالیں بچوں نے بھی کھانی ہے تو بچوں کے لیے اتنے ہی کافی اب میں ڈالوں گی اس میں اپنے نوڈلز تو الحمدللہ یہ دیکھیں ماری نوڈلز بلکل علیدہ علیدہ ہیں مکس نہیں ہوئی اسے چھانے میں اتارنے کے بعد میں نے آئل لگا کر رکھ چھوڑا تھا تو یہ بے کل علیدہ علیدہ رہی ہے جھوڑی نہیں ہے ایک ساتھ چپکی نہیں ہے تو میں نوڈلز کو ڈال کر اس میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ہم تو یہاں دیکھیں ہمارے کافی حد تک نوڈلز مکس ہو چکی ہیں بہت ہی پیارا کلر آیا ہے بہت پیاری لک لگ رہی ہے تو جٹ پٹ بننے والی نیو اسٹائل نیو انداز افتار پارٹی میں بنائیں اسے مزے کریں انچوائے کریں تو میں اسے ڈیشورٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھیں الحمدللہ ہماری چومنگ جو ریسپی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے بہت ہسانی سے جٹ پٹ بن گئی ہے میں نے افتار میں بنا کر کھائی بہت مزا ہے جو نے بھی بہت طریف کی تو ریلی فور سے آپ کی پیاری بہن آپ کی کمنٹ کی منتظیر آپ کی پیارے پیارے کمنٹ کی آپ کی دعاوں کی منتظیر ہے آپ بھی بنائیں انچوائے کریں میں اور نئی نئی ریسپیں لہ رہی ہوں رمضان میں آپ کے لئے آگے عید سپیشل آنے والا ہے ایک دن میں ہم عید سپیشل شروع کریں گے کچھ میٹا کچھ ایسکریم وغیرہ کچھ جوسیز بنائیں گے انشاءاللہ بہت مزا آیا آپ بھی اسے بنائیں دعوتیں ہو رہی ہیں افتار پارٹی میں بنائیں عید پر بنائیں عید پر بھی ہم دعوتیں دیتے ہیں رشتہ داروں دوستوں عزیزوں کو تو ان کے لئے بھی بنائیں انشاءاللہ ان کو بہت پسند آئے گی تو پہلے تو آپ بنا کر ٹرائے کریں اور مجھے پیارا سا کمنٹ کریں تو دعوں میں جاد کیا کریں پیارے پیارے کمنٹ کیا کریں آپ کے سپورٹ سے ہم آگے بڑھیں گے آپ کے ہی سپورٹ سے ہم مارا چینل چلے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور پیل کے بٹن کو حال پر سٹ کر دیں اسے میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نیٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا چلتے ہیں اپنی ایک و نئی ریسپی کی طرف اللہ حافظ اللہ پاک خوش رکھے عبادت